امیر المومنین میں کمزور ہوں میں کمزور ہوں میں ناتوان ہوں میں نہیں کر سکتا وہ دو کام کیا ہیں ایک جب نامحرم سے سامنا پڑے پالا پڑے نامحرم کے ساتھ تعلقات پر اپنے آپ کو مت آزماؤ نہ کہو نامحرم کو بہن نہ بناو وہ سرے ہیں جنہوں نے نامحرم بہنیں بنائی نہ بناو نامحرم بہن نہ بناو یہ سب سے خطرناک بہنیں اور بھائی وہ ہیں جو نامحرم ہیں اور سیغہ و خوبت پڑھ لیتے ہیں آپس میں ہم بہن بھائی ہیں یہ نہیں ہے بہن بھائی نامحرم خصوصاً توجہ کریں جوانان توجہ کریں نامحرم خصوصاً اپنی رشتدار نامحرم کزنز ان سے بجو لڑکی ہو لڑکوں سے بچو کزن سے بچو لڑکے ہو اپنی کزن سے بچو لڑکی سے بچو نامحرم جب قریب ہو رشتدار ہو آنا جانا بھی ہو وہاں زیادہ خطرے میں ہو مت آزماؤ اپنا امتحان لنو اور دوسرا مال بیت المال مال کے اوپر اپنا امتحان لنو یہاں پر انسان پھسل جاتا ہے یہ دنیا کے دو سب سے بڑے جلوے ہیں شہوت جنسی اور شہوت مال یہ سب سے بڑی دو کششیں ہیں یہاں انسان بڑے بڑے انسان شکست کھا جاتے ہیں آپ توجہ کریں تاریخ میں تاریخ میں بڑے بڑے انسانوں نے یہاں پر شکست کھائی ہے امام حسن نے کیوں سل کی امام حسن نے سل کی اپنے کمانڈر کی وجہ سے اپنی فوج کے کمانڈر انچیف کی وجہ سے سپاہ سالار اعلیٰ کی وجہ سے اس کی سلپنگ کی وجہ سے سلپ ہو گیا پھسل گیا انہی دو چیزوں پر پھسل گیا اور وہ کمانڈر بھی غیر معمولی کمانڈر ہے عبیدلہ ابن عباس عباس ابن عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی بنو عباس کا بڑا سرکردہ امیر المومنین نے اس کو یمن کا والی بنایا امام حسن نے اس کو فوج کا سپاہ سالار اعلیٰ بنایا اور سپاہ سالار اعلیٰ بنا کر فوج اس کے حوالے کی بارہ ہزار یا اٹھارہ ہزار فوج امام مجتبہ نے تیار کر کے سپاہ سالار اعلیٰ کو دی کہ تم جو دوبارہ سفین کے مقام کی طرف محاذ پہ پہنچو امیر شام کے خلاف شامیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرتے ہیں وہ جنگ جو حدوری رہ گئی امیر المومنین کے زمانے میں اس جنگ کو اپنے انجام تک پہنچاتے ہیں یہ امام کا فیصلہ تھا سپاہ سالار کو فوج اکٹھی کر کے بہترین فوج اس کے حوالے کی یہ پہنچ گیا محاذ جنگ پر جو ہی وہاں پہنچا شام کا وفد آیا رات کو اس کو ملا سپاہ سالار اعلیٰ اعلیٰ بنایاں امام حسن مجتبہ کے چچیرے بھائی کو عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی کو فقی دانا دانشور غیر معمولی خاندان سے بنو حاشم یہ سپاہ سالار اتنی بڑی فوج لے کر جب محاذ شام پر پہنچتا ہے شامیوں نے جنگ نہیں کی وفد بھیجا مذاکرات کے لئے سپاہ سالار سے مذاکرات کرتے ہیں مذاکرات شروع ہوئے انہوں نے تھیلیاں دیناروں کی دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے ایک کی رنگت زرد تھی اور ایک کی رنگت سفید تھی سفید و زرد یہ عبداللہ ابن عمر نے خلیفہ دوم کے بیٹے نے امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں یہ کہا تھا کہ یہ قوم یہ مسلمان قوم جنہیں آپ کہہ رہے ہیں میرا ساتھ دیں گے یہ دیرحم و دینار کی چمک اس زردی اور سفیدی کے چمک کے سامنے اس کی جلک کے سامنے اس کی برکندازی کے سامنے یہ ٹک نہیں سکیں گے یہ آپ کے ساتھ دغا کریں گے یہ اس شخصیت نے امام علیہ السلام کو مکہ میں کہا تھا چونکہ پہلے یہ کام ہو چکا تھا عبداللہ ابن عباس کو پشکش کی گئی وہ رقم میرے ذہن سے نکلی ہوئی ہے لیکن بہت بھاری رقم تھی اس وقت لاکھوں دینار آج کے اس حال سے کروڑوں روپے ملین روپے کروڑوں روپے آج کی رقم کے مطابق پشکش کیے کہا کہ یہ آپ کو دیتے ہیں اور پھر کہا کہ شام کی بہت خوبصورت عورت یہ بھی میں نفسیاتی پس منظر ذکر کرتا جاؤں کہ خلیجی عرب اور یہ عراقی عرب شامی عرب لبنانی عرب ان میں نجادن بہت فرق ہیں یہ اور قوم ہیں وہ اور قوم ہیں خلیجی عرب خوبصورت نہیں ہوتے اتنے ابھی بھی دیکھ لیں آج کل بھی ایسے ہیں سوکھے سڑے ہوئے اور مرجائے ہوئے کریم زیادہ لگاتے ہیں میکب زیادہ کرتے ہیں پھر کچھ تھوڑا تصویر کے قابل ہوتے ہیں اگر مو دھولیں تو ڈر جاتا ہے آدمی ان سے لیکن یہ خوبصورت ہوتے ہیں عراقی اردنی شامی لبنانی فلسطینی یہ علاقہ آب و ہوا اس کی ایسے ہے گرم نہیں ہے متدل ہے یہاں کے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں اور خلیجی عرب مرتے ہیں شامی عورتوں پر لبنانی عورتوں پر مرتے ہیں ابھی بھی مرتے ہیں ان کی عارضو ہوتی ہے خلیجیوں کی یہ جو سہرائی عرب ہیں خوب انہوں نے رگ پتا تھی کمزوروں نے کہ یہ ہے سہرائی عبیداللہ ابن عباس مکی ہے مکہ کا باشندہ ہے اور ان کی لیے پرکشش ہے بہت شامی عورتیں پشکش کی ایک دینار پشکی ہے آدھے ٹھیلیاں وہاں دیں کہ یہ لو اور آدھی جب امیر شام کے پاس جاؤ گے اس خیمے میں ملیں گی اور دوسرا خوبصورت ترین عورت دمشق کی شام کی بٹھائی ہوئی ہے تمہاری انتظار میں یہ دو وعدیں سننے تھے اس نے کنفرم بھی نہیں کیا علاقہ اس قسم کے موقع پر جب خیانت کرنی ہوتی ہے تو کچھ تحفظات ہوتے ہیں کچھ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ یہ یقینی ہے نہیں ہے کہ پھر تو نہیں جاؤگے کچھ اپنے ہاتھ میں کوئی مضبوط کارڈ رکھنا ہوتا ہے لیکن ان دو کی کشش ایسی تھی ایک چمک دیناروں کی اور ایک نام اس خوبصورت عورت کا یہ سالار وہیں پہ ڈھیر ہوا وہیں پہ تسلیم ہوا اور اپنی پوری فوج سمیت پارہ یا اکھارہ ہزار کے لشکر سمیت اٹھ کر جا کر امیر شام سے جا کر مل گیا دنیا یہ کام کرتی ہے عزیز امان دنیا نے تاریخ میں بہت کچھ کروایا ہے دنیا نے علی کے خلاف بیعت کرنے والوں کو لڑایا ہے دنیا نے لڑایا ہے جنہوں نے بیعت کی تھی بیعت توڑ دی کیوں کوفہ و بسرہ کی امارت مانگتے تھے دنیا نے علی کے ساتھیوں کو علی کا دشمن بنا دیا ہے دنیا نے بنایا ہے بہت سارے ایسے جو امیر المومنین کے مسلح پر تھے معاویہ کے دسترخان نے علی سے توڑ دیا ان کو موسیقی موسیقی